کے لیے عذابِ الٰہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فرمانِ نبوی پر عملی طور پر اقدام کیا جائے عمل کیا جائے وَانْتَهُوا لِنَهْيِهِ تُرْشِدُو اللہ اکبر جس چیز سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ تم رشد و ہدایت پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے تمہیں منزلِ مقصود مل جائے گی قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْ ہم پڑھتے ہیں نا قرآنِ مجید میں قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْ رشد گمراہی کے مقابلے میں رشد واضح ہو گیا اب یہاں پر رشد سے مراد یہاں پر رشد سے رشد کا معنی معلوم ہوا رشد کا طریقہ کیا ہے رشد حاصل کرنے کا اصول کیا ہے ناہیِ علی جس چیز سے علی روک دیں اس سے رک جاؤ رشد پا جاؤ زمانت دے رہے ہیں عرض کیا ہے تَسْلِمُ تَحْتَدُو تَحْتَدُو تُرْشِدُو زمانت کے الفاظ ہے لیکن اس کی شرط کیا ہے اس کی بات سنو تَسْلِمُ اس کی اطاعت کرو تَحْتَدُو اس کی نحی سے رک جاؤ تو رشد پا جاؤ وہ بھی ہدایت کا معنی ہے کہ تم راہِ حقیقت پر آ جاؤ وَسْوِیرُو اِلَا مُرَادِهِ اور وہ جس طرف تمہیں ارادہ کرے کہ تم آؤ تو اس طرف چلے جاؤ وَسْوِیرُو سوات سے ہے سویرُ اِلَا مُرَادِهِ اور اس کی مراد کی طرف جاؤ جس طرف جس طرف وہ چاہتا ہے کہ تم اس طرف آؤ اسی طرف جاؤ آگے چل کے کیا فرماتے ہیں وَلَا تَتَفَرَّقُ بِكُمُ السَّبُلُ عَنْ سَبِيلِهِ یہ مختلف راستے تمہیں علی کے راستے سے جدا نہ کر دیں دور نہ کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مختلف راستے سامنے آئیں اور تم ان پر چل پڑو اور پھر تم علی کے راستے سے دور ہو جاؤ ایسا نہ کرنا ملوم یہ ہوا کہ وَسْوِرُوا الَا مُرَادِهِ کی تفسیر اس میں ملتی ہے کہ اگر تم نے علی کے راستے سے ہٹ کر کسی راستے کو اختیار کیا تو وہ تمہیں متفرق کر دے گا تفرقہ میں ڈال دے گا پراکندہ کر دے گا بکھیر دے گا تم یک جا نہیں رہو گے چاہتے ہو یک جا رہو چاہتے ہو اللہ کے راستے پر رہو تو علی کی اطاعت کرو علی کے حکم کو مانو اس کے عمر کو تسلیم کرو اس کی نہی کے مطابق کرو جس سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ اب دیکھئے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے علماء کرام کے خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کو سیرت علی علیہ السلام بتائیں کہ پیغمبر اکرم کے اس حقیقی جانشین نے کس طرح سے لوگوں کو اصل اسلام اپنی عملی زندگی سے بتایا رزق حلال کمایا ہمیشہ سچ بولا اللہ کی اطاعت کی کبھی معصیت نہیں کی اس لیے تو سبھی اعتراف کرتے ہیں کرم اللہ وجہہو کہ اللہ نے اس کے چہرے کو مکرم بنا دیا نہ ماضی میں اور نہ ہی بعد میں کبھی کسی زندگی بھر انہوں نے کبھی نہ تو بت پرستی کی اور نہ ہی اللہ کی معصیت کی بت پرستی نہیں کی کرم اللہ وجہہو معصیت نہیں کی معصوم لہٰذا اس کی اطاعت کرو یعنی گویا یہ بھی ہمیں ایک میزار مل گیا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے کہ جس نے ہمیں عمرو نہیے الہی بتانا ہے جس نے ہمیں عوامر و نواہی سے آگاہ کرنا ہے اس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے ہم نے اس کی بات ماننی ہے جس نے ہمیں اللہ کے احکام کی تبلیغ تبجین تشریح تفسیر توضیح تصریح کرنی ہے جس نے بھی ہمیں اللہ کا حکم اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولا کائنات اور دوسرے حکام میں فرق یہ ہے کہ دوسرے حکام نے اس طرح سے علم حاصل نہیں کیا عوامر و نواہی الہی کا جس طرح سے پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کو وہ علم با عمر الہی عطا فرمایا معاشر الناس پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اے لوگو انا سراط اللہ المستقیم میں اللہ کا سیدھا راستہ ہوں اہدنا سراط المستقیم کتنی مرتبہ ہم نمازوں میں کہتے ہیں ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت فرما طلب ہدایت نہیں ہم تو طلب ہدایت اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم تو ہدایت کے راستے پر ہوتے ہیں سراط المستقیم پر ہوتے ہیں ہم صبات و دوام کی دعا کرتے ہیں ہمیں ثابت قدم رکھ ہمیں دائم رکھ ہمیں قائم رکھ ہمیں اسی پر استوار رکھ اثبت نا علی سراط المستقیم ہمیں حضور فرماتے ہیں کہ وہ سراط مستقیم میں ہوں کونسا سراط مستقیم یہ بھی پیان فرماتے ہیں معاشر الناس انا سراط اللہ المستقیم میں اللہ کا سیدھا راستہ ہوں اللذی آمراکم بتباع وہ راستہ کہ جس کی پیروی کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اب معلوم ہوا کہ لوگوں میں عوام میں اور ان میں فرق کیا ہے یہ حاکم ہے اور پوری کائنات ان کی محکوم ہے ان پر لازم ہے ان کا حکم ماننا آمراکم بتباع ہی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اے لوگوں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس سراط مستقیم پر چلنے کا وہ میں ہوں حضور فرماتے ہیں اب آئیے ذرا آگے اس نظام کو بتاتے ہیں جو میں نے ارز کیا کہ یہ خطبہ صرف مولا علی کے بارے میں نہیں بلکہ مولا علی کی خلافت بلا فصل کو بیان کرنے کے ساتھ بعد میں بھی آئمہ اطہار آئمہ معصومین علیہ مسلم کی برحق امامت کو بیان کرتا ہے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا وہ راستہ ہوں سیدھا کہ جس کے اتباع کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے پھر میرے بعد علی ہے سرات مستقیم میرے بعد علی ہے میرے بعد من بعد اب میں انشاءاللہ یہ بھی شمار کر بتاؤں گا کہ کتنی مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من بعد کے الفاظ یہاں بیان کی ہیں اس خطبہ مبارکہ میں اس حدیث مبارک غدیر میں کہ میں اللہ کا سیدھا راستہ ہوں اور میرے بعد بلا فصل میرے بعد علی ہے سم ولدی من صلب ائمت الہدا انہی الفاظ کو بیان کر کے میں سعداد کی دعاوں کا طلب گار ہوتا ہوں سم ولدی من سلب آئمت الہدا پھر میری اولاد صراط مستقیم ہے جو علی کی سلب سے ہے جو آئمت الہدا ہدایت کی طرف بلانے والے امام ہیں یہ آیت قرآنیہ کے الفاظ ہیں یہاں حضور نے استعمال کی یہ حق کی طرف بلاتے ہیں وَبِهِ يَعَدِلُونَ اور اس پر انصاف بھی کرتے ہیں عادل کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں دیکھئے اس بیان کے بعد مذہب اہل بیت کی بنیادوں کا پختہ ہونا اور یقینی ہونا اور قرآنی ہونا اور نبوی ہونا اور محمدی ہونا بغیر کسی شک و شبہ کے سامنے آجاتا یعنی حضور نے ہمیں خود بتا دیا کہ میرے بعد یہ میرے اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ میرے بعد علی اس کے بعد میری اولاد اس کی سلم سے عائمت الحق عائمت الحدہ ہدایت کی طرف بلانے والے امام یہدون الالحق جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وَبِهِ يَعْدِلُون اور وہ اسی کے ساتھ حق کے ساتھ ہی عدل پر قائم رہتے ہوئے انصاف کرتے ہیں یہ کیا معنی ہے اس کا دوستو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو حق کی طرف بلانا پہلے خود عمل کر کے دکھانا یہ مراد ہے عادل کا معنی یہ ہے اب دیکھئے اس کی مثال بڑی واضح ہے کہ جو